السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں زمین کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر ہے وہاں پہ ایک اور بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ امت مشرق ہو جائے گی اس کا مجھے خوف نہیں بلکہ دنیا کی رغبتی کا خوف ہے ایک دوسرے سے حسد کا خوف ہے تو حدیث شریف پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس پر ذرا بات کریں گے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایک عجیب طرح شروع ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو خارج الاسلام کرتے رہتے ہیں پہلے یہ بات نہیں تھی یہ پچھلے چند سالوں میں بیس پچیس تیس سالوں میں بہت زور پکڑ گئی ہے یہ چیز یہ فتنہ سیونٹین ہنڈرڈز میں شروع ہوا تھا ایٹین ہنڈرڈز میں بھی اتنا سٹرونگ نہیں رہا بلکہ پچھلے تیس سال میں اس کو بڑی سٹرنٹھ ملی ہے اس کی وجہ سے لوگ احادیث نبوی میں بڑے کنشیوز بھی ہو جاتے ہیں پڑھ کے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہاں تو گلی گلی میں یہ شور ہے کہ فلا مشرک فلا مشرک تو دیکھیں پہلے حدیث رکھتا ہوں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی آپ نے جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے پھر پلٹ کر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو اور تمہارا گواہ ہوں اور میں خدا کی قسم اپنے حوث کو اس طرح دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں با خدا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو تم لوگوں کے بارے میں ذرہ بھی یہ ڈر نہیں کہ تم لوگ میرے بعد مشرق ہو جاؤ گے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ تُشْرِكُ بَعْدِي وَلَاكِنْ لِكْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْتَنَا فَسُو فِيهَا مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ دنیا میں رغبت اور ایک دوسرے پر حسد کرو گے بخاری شریف کی یہ روایت ہے کتاب الحود میں آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر نائن سیبنٹی فائیف پر حضرت عقبہ بن عامر جہنی صحابی ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مصر کے گورنر تھے حضرت عقبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ پھر گورنر ہی سے معذول کر دیے گئے اور مصر ہی میں پھر ففٹی ایٹھ ہجری کے سال ان کا وصال ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اور صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے ان سے حدیثوں کی روایت کی ہے اچھا اس حدیث میں بہت سارے فوائد پر اور مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلا مسئلہ یا پہلی چیز جس کی طرف نشان دہی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی شہادت کے آٹھ سال بعد ان کے قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاص زیارت کے قصد سے ارادے سے قبروں پر جانا خصوصا شہداء و صالحین کے قبروں کی زیارت کرنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں آپ اجمیر کیوں جاتے ہیں آپ فلاں بزرگ کی قبر پر کیوں جاتے ہیں آپ فلاں کی قبر پر کیوں جاتے ہیں خاص جا رہے ہیں تو وہ اس کو شرک کے زمرے میں ڈال کر آپ کو مشرک کیٹیگرائز کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کی زندگی تنگ کرنا تو یہاں سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آٹھ سال کے بعد شہداء کی قبر پر جانا تو یہ زیارت جو لوگ قبروں کی زیارت کے سفر کو شرک یا ماسیت ٹھہراتے ہیں وہ صراحتاً اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور صراحصر گمراہی اور بدعقیدگی کے وبال میں گرفتار ہے علامہ صعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آئے مبارک آئے نا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مقابر کی زیارت کرنے والے مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ زیارت قبور غیر اللہ کی عبادت ہے یہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی ہے اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت ہرگز ہرگز غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے بارے میں محبت رکھنے کی ایک نشانی ہے کہ تم اللہ والوں سے محبت رکھتے ہو ہاں یہ بات کہ اب مزارات کے اوپر کچھ ایسے لوگ بڑی کسرت کی تعداد میں ایسے افعال کرتے ہیں جن سے اہل سنت برات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی لگاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے جس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں پہلے بات کر چکا ہوں بے فضول مزارات پر یوں پیسے خرچ کرتے ہیں چادروں پر پھولوں پر اور اس کے بعد جو ہے جا کر وہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کوئی بھنگ پی کے پڑا ہوا ہے کوئی اور کسی چیز میں پڑا ہوا ہے دھمال ڈالے جا رہے ہیں اوریانی ہو رہی ہے بے پردگی ہو رہی ہے بچے اغواہ ہو رہے ہیں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے نا گھن آتی ہے اس ماحول سے یہ باہول اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے وہ جو منتظمین ہیں ان درگاہوں کے ان کا کام ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ گناہ کما رہے ہیں وہ گناہ کما رہے ہیں تو بہرحال وہ ایک اور ٹاپک ہے لیکن جانے کو صرف جانے پر اعتراض کرنا سراسر غلط ہے اچھا دوسری بات اس حدیث میں اس کے بارے میں دو قول علامہ کرمانی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جس طرح میت کے لئے دعا پڑی جاتی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء عہد کے لئے ان کی قبروں کے پاس دعا مانگی لیکن دوسرے شارعین حدیث نے فرمایا کہ آپ نے پورے آٹھ برس کے بعد شہداء عہد کے قبروں پر ٹھیک اسی طرح نماز جنازہ دا فرمائی جیسے جس طرح آپ دوسری امواد کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اس صورت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے شمار کیا جائے گا کہ آٹھ برس کے بعد کسی میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے دوسرے لوگوں کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اچھا تیسری بات جو اس حدیث سے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر یہ فرمایا کہ انی فرط لکم میں تم لوگوں کے لئے پیش رو ہوں فرط عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کہیں جانے والی جماعت سے پہلے ہی پہنچ کر اس جماعت کی تمام ضروریات کا انتظام مہیا کیا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم تمام امتیوں کے لئے فرط ہوں یعنی تم سے پہلے عالم آخرت میں پہنچ کر تمہاری شفعات اور تمہاری مغفرت کا تمہارے آنے سے پہلے ہی انتظام کروں گا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی چیز جو اس روایت میں صاحب نے آتی ہے اس حدیث میں وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں تم تمام امتیوں کا قیامت میں گواہ ہوں یعنی تم لوگوں کے ایمان اور عامال وفعال کے متعلق میں خداوند عالم کے حضور گواہ ہی دوں گا اس حدیث میں یہ صاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسئلہ جو ہے اساف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک امتی اور ان کے عامال وفعال سے باخبر ہیں اور ان سب کچھ ان کے علم میں ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ بغیر دیکھے اور بغیر جانے کس بات کی گواہی دینا جو ہے کسی بھی بات کی گواہی یہ شرعہ ناجائز ہے اس لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے جانے قیامت میں اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے تو یہ مسئلہ بھی علماء نے اس میں ذکر کیا ہے اچھا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ یعنی خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوضِ قوسر کو دیکھ رہا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ نبوت اتنی معجزانہ تھی کہ عالم دنیا میں اپنے ممبر پر رونق افروز ہوتے ہوئے عالم آخرت میں جنت کے درواز اندر جنت کے اندر اپنے حوضِ قوسر کو دیکھ لیا اس حدیث سے یہ مسئلہ بلکل روشن ہو گیا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات تمام مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے اسی طرح آپ کے ہر ہر عضو شریف کی طاقتیں اور توانائیاں بھی بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عضا شریفہ کی موجزانہ طاقتوں کو اگر کوئی اپنے عضا کی طاقتوں پر قیاس کرے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا اور اس سے بڑا جاہل کون ہوگا یہی مسئلہ ہے آج امت کا کہ امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کو اپنے مثل سمجھتے ہیں یہ حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں گمراہیاں ان کے عقلوں پر اس قدر زیادہ چھا گئی ہیں کہ ان حدیثوں کو پڑھ کر بھی وہ صحیح معنوں میں اس کی تفہیم نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ان کے ذہنوں میں نبی ان کے جیسے ہیں اس لیے وہ ان حدیث میں ان گہرائیوں تک جاتے نہیں ہیں اور اگر کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر الٹی سی دی باتیں کرنے لگتے ہیں تو اس لیے حضور نبی کو نبی کی طاقتوں کو اپنے پر قیاس کرنا یہ بڑی گمراہی اور جہالت ہے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا ہم ہم عیبدار نقص والے لوگ اچھا اسی طرح اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّ کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی اس پر میں آپ کو تفصیل دوسرے درس میں دے چکا ہوں تھوڑی سی بات کر لیتے کہ خزانے کی کنجیوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تمام دنیا جانتیوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تمام دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تعالی یعنی کنجی فلا کے ہاتھ میں دے دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ میں نے فلا شخص کو اپنے خزانوں میں تصرف کا مالک و مختار بنا دیا ہے اب قابل قور یہ فاتھ ہے کہ زمین کے خزانوں سے کیا مراد ہے تو بعض شاہرہین حدیث نے فرمایا کہ اس سے مراد آپ کی وہ فتوحات ہیں جو آپ کو یا خلفاء راشدین یا ان کے بعد کے عمراء و صلاتین کو حاصل ہوئیں کہ سلطنت روم و فارس وغیرہ کی تمام خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے جناتی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سنا تر فرمایا کرتے تھے کہ یعنی زمین کے خزانے جو حضور کو عطا کیے گئے ہیں تم اس کو نکال رہے اور حاصل کر رہے ہو انتم تنتفیرونہا اچھا اور بعض شاہرہین حدیث نے فرمایا کہ ان خزانوں کے علاوہ سونے چاندی ہیرے جواہرات لوہا تامبہ پیتل وغیرہ ہر قسم کی داتیں اور تیل پیٹرول ہر قسم کے خزانے سب مراد ہیں سب خزانے حضور کی بدولت حضور کی عمد کو مل رہے ہیں اچھا شاہرہین حدیث نے زمین کے خزانوں کے بارے میں اسلامی فتوحات یا زمین کی قسم قسم کی کانوں کا جو تذکرہ کیا یہ مثال کے طور پر ہے ورنہ خزائن الارد صرف یہی سب اور اتنی چیزیں نہیں بلکہ خزائن الارد میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو زمین میں سے نکلتی ہیں اس بنا پر تمام جمادات تمام نباتات تمام حیوانات سبی زمین کے خزانے ظاہر ہیں ہر قسم کی سبزیاں غلے پھل ہر قسم کے ذائقے غزائیں ہر قسم کی چیز ترہ ترہ کی دمائیں انواع و اقسام یہ سب زمین کی تو پیداوار ہیں جانداروں کے نطفے بھی زمین سے نکلی ہوئی غزائیں ہی سے پیدا ہے کیونکہ اگر جاندار زمین سے نکلی ہوئی غزائیں نہ کھاتے تو ان کی زندگی کہاں ہوتی ان کے جسم میں خون کہاں سے پیدا ہوتا یہ تمام چیزیں تمام ساز و سامان زندگی جاندار جانور سب زندگی کا ساز و سامان یہ سب زمینی سے نکلتا ہے نا تو اس لحاظ سے خزائن الارد میں تمام حیوانات نباتات جمادات داخل ہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان کی کائنات بھی زمین کے خزانوں میں شامل ہے کیونکہ بدلی بارش اولے یہ تمہارا رینبو قوس قضح جسے کہتے ہیں حالا یہ رعد برک یہ تمام فضائقہ ہے سب ہی زمین سے نکلے ہوئے بخارات کی پیداوار ہیں تو اس لئے علماء کرام نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہوا کہ زمین کی ساری کائنات و تمام مخلوقات جو سب زمین کے خزانے ہیں اللہ نے مجھے ان سب میں تصرف کا مالک و مختار بنا دیا جب حدیث کے اندر لفظ خزائن الارد میں کوئی تخصیص موجود نہیں بلکہ جمع کی اضافت استغراق کا افادہ کر رہی ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ یقیناً اس لفظ کو اس کے عموم ہی پر رکھا جائے گا اور اس کے عام ہونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایعہ نشان رہے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کل کائنات زمین کا مختار بنا دیا ہے آٹھنی چیز جو یہاں پر اس حدیث میں یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِی یعنی خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد میں تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میری امت قیامت تک مشرک نہیں ہوگی اور اس امت میں شرک نہیں پھیلے گا اگرچہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں بتوں کا تواف نہ کریں گی تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق موافقت پیدا کرنے کی لئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ساری امت ایک دم مشرک نہیں ہو جائے گی ایسا تو قیامت تک نہیں ہوگا لیکن کہیں کہیں کچھ بستیوں والے یا کچھ افراد شرک میں مبتلا ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے چنانچہ قبیلہ دوس کی عورتوں میں شرک پھیل جائے گا جیسا کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کافر کر لیتے ہیں ہندو کر لیتے ہیں جیسا وہ پندت ہے وہ پہلے مولوی تھا پندت ہو گیا ہے بدبخت کی اس کی اللہ اسے ہدایت دے پتہ نہیں آریہ پال پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا مہندر آریہ پال تو بارال ایسے بھی بدبخت ہیں جو ہدایت سے ادھر چلے گئے گمراہی کی طرف اور گمراہی میں پرچار کر رہے ہیں کہ گمراہی کا پرچار کر رہے ہیں کہ اب آؤ تم بھی گمراہی کی طرف میں تو لٹیا ڈبو چکا ہوں تم بھی آ کے دباؤ تو ایسے لوگ تو ہیں ہوتے رہیں گے دین اسلام سے خارج بھی ہوتے رہیں گے لیکن امت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ایسے انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے تو معاملات ہوتے رہیں گے اچھا حدیث کا آخری ٹکڑا وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ تَنَا فَسُوْ فِيهَا کا یہ مطلب ہے کہ مجھے خوف اور ڈر ہے کہ میری امت والے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اس طرح دنیا کی رخبت میں پھنس جائیں گے کہ ایک دوسرے سے بغض و حسد کریں گے اور جنگ و جدال کا ایک بازار گرم کریں گے چنانچہ باز روایتیں گے اور جنگ و جدال کا ایک بازار گرم کریں گے چنانچہ باز روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے اگلی امت دنیا کی رخبتوں میں پھنس کر ہلاک ہو گئیں اس طرح میری امت بھی دنیا کی رخبتوں کا شکار ہو کر ہلاکت کے غار میں گر پڑے گی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سینکڑوں مرس پہلے جو غیب کی خبر دی تھی آپ کی یہ پیشنگوئی حرف بہر پوری ہوئی کہ صحابہ اور طابعین اور طبع طابعین کے بعد دنیاوی رخبتوں کے باعث امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحاسد و طباغد کا ایک دور دورہ شدت اور تیزی کے ساتھ رونما ہو گیا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدل کا میدان گرم ہوا اور روز بہ روز مسلمانوں کا یہ مرض اس تیزی کے ساتھ بڑا کہ ہر طرف ایک افرہ تفریقہ ماحول اور غاسبیت اور حملہ اور یہ اور وہ اچھا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے دور کی اس بدبختی کو اپنے ذہن کی ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئیں معاذ اللہ یعنی خود تو تم دنیا کی حوص میں مبتلا ہو اپنی حوص تمہارے دماغ پہ اتنی چھا گئی کہ تم نے ان کی طرف بھی اس حوص کی نسبت کر دی حالانکہ وہ لوگ ایسے ہرگز نہ تھے وہ عادل تھے سچے تھے بہرحال یہ بھی ایک خام خیالی ہے لوگوں کی لیکن جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو پھر ہر کوئی اپنے جیسا نظر آتا ہے تو اسی لئے بعض لوگوں نے نبی کو عام بشر سمار کر لیا بعض نے صحابہ پر اپنے جیسے کا اطلاق کر لیا کہ ہاں جو ہمارا گندہ سیاحال ہے معاذ اللہ ان کا دل بھی ایسا تھا معاذ اللہ بہرحال تو جنگ و جدال کی آماجگاہ اور کشت و قتال کا میدان یہ بنا ہوا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں قوم حلاق ہو رہی ہیں اور غاصبانہ ایک دوسرے پر قبضے بھی ہوتے ہیں ملکوں میں پیشرفت بھی ہوتی ہے دین کے نام پر تو نہیں ہوتی تو بہرحال یہ اس کا نتیجہ ہے ایک کٹ تو بہرحال یہ اس کا نتیجہ ہے ایک کٹ تھروٹ آئیلنڈ کا ایسا جو سما ہے تو مختصرا اس حدیث شریف میں بہت ساری باتوں پر بات ہوئی ہے تو میں نے ان تمام باتوں کو ایک طالب علم کے طور پر آپ کی خدمت میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے